اٹھاروی صدی کے فرانس میں ایک مچھلی بازار میں گرینوی کی پیدائش ہوتی ہے وہ گندگی کے بیچ پیدا ہوتا ہے اور فوراں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی سخت ابتدا کے باوجود وہ زندہ رہتا ہے اور بچپن سے ہی اس کی خوشبو محسوس کرنے کی گیر معاملی صلاحیت ہوتی ہے نوجوان گرینوی یتیم کھانے میں پرورش پاتا ہے اپنی شدید خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتا ہے تیرہ سال کی عمر میں اسے ایک چمڑے کے کاریگر کے پاس بیچا جاتا ہے جہاں وہ سخت حالات کا سامنا کرتا ہے لیکن اپنی خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا رہتا ہے پیریس میں مختلف خوشبو کا سامنا کرتا ہے اور ایک نوجوان عورت کی خوشبو سے متاثر ہوتا ہے جو اسے اپنا پہلا قتل کرنے پر مجبور کرتی ہے گرینوی اپنی خوشبو بنانے کی صلاحیت سے ماسٹر پرفیومر بالدینی کو متاثر کرتا ہے وہ خوشبو بنانے کا فن سیکھتا ہے اور کامل خوشبو کو قید کرنے کا خواب دیکھتا ہے گرینوی گراس کی طرف سفر کرتا ہے جو خوشبو کی سند کا مرکز ہے جہاں وہ اپنے نئے نئے ٹیکنک سیکھتا ہے وہ اپنے قتل کے سلسلے کو شروع کرتا ہے نوجوان خواتین کو نشانہ بنا کر ان کے منفرد خوشبو نکالتا ہے ہر قتل سے اپنی حتمی خوشبو بنانے کے قریب لے جاتا ہے گرینوی کے قتل بڑھتے ہیں گراس میں خوف اور دیشت پیدا کرتے ہیں وہ ہر شکار کی خوشبو کو احتیاط سے جمع کرتا ہے اپنی خوشبو کو مکمل کرتا ہے مقامی حکام انٹین اور ریشی کے قیادت میں قتلوں کو روکنے کے لیے مایوس ہو جاتے ہیں ریشی اپنی بیٹی لورا کو بچانے کے لیے اقتامات کرتا ہے جسے گرینوی اپنی حتمی خوشبو کے لیے آخر جزوں کے طور پر نشانہ بناتا ہے گرینوی بل آخر پکڑا جاتا ہے اور اسے موت کی سزا دی جاتی ہے وہ اپنی سزا کا انتظار کرتے ہوئے اپنی حتمی خوشبو مکمل کرتا ہے اپنی موت کے دن گرینوی اپنی خوشبو کا استعمال کرتا ہے جس سے مجمع میں ایک مسرد کی حالت پیدا ہوتی ہے اور نتیجے میں اس کی رہائی ہوتی ہے لوگ اس خوشبو سے متاثر ہوتے ہیں اور گرینوی کو اپنا خدا مانتے ہیں تاہم گرینوی کو اپنے کارنوموں سے کوئی تسلی یا سکون نہیں ملتا مایوس گرینوی پیریس واپس آتا ہے آخر عمل میں وہ اپنے اوپر خوشبو پھینکتا ہے اور ایک بھری بازار میں کھڑا ہو جاتا ہے لوگ اس عالی خوشبو کو برداشت نہ کر سکنے کے سبب اسے چبا لیتے ہیں جس کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا جس کے بعد کچھ باقی نہیں رہا